میری ملاقات اس سے ایک کال سنٹر میں ہوئی تھی میں نے جب پہلی دفعہ اس کو بولتے سنانا ہو آپ یقین کریں اس کے لحچے میں اتنی مٹھاز تھی کہ میں اس کو اپنا دل دے بیٹھا ہم پانچ لوگ جو ٹریننگ کر رہے تھے ہمارا ایک گروپ بنا گروپ میں تھوڑی بہت اس سے بات ہونے لگی میری پھر کبھی کبار ہماری پرسنل میں بات ہو جائے کرتی تھی تھوڑی بہت پھر ایسی ایک دو ماہ ہماری بات ہوتی رہی پھر ایک دن میں نے اس کو کہا کہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے مجھے یاد ہے کہ رات کو ہم گول پہ تھے تو میں نے اس کو کہا کہ میں آپ سے پیار کرتا ہوں پرپوز کیا میں نے اس سے وہ پہلے ہی مجھے کئی بار کہتی تھی کہ اعتشام آپ آپ کی نظروں میں کچھ ہے آپ نورمل نہیں دیکھتے میری طرف وہ بڑی سلجی ہوئی با اخلاق اور اچھی لڑکی تھی وہ پہلے سے جانتی تھی کہ میں اس کے لئے اپنے دل میں کوئی فیلنگز رکھتا ہوں اس نے مجھے کہا کہ اعتشام پیار تو میں بھی آپ سے کرتی ہوں لیکن میں بہت آگے کا سوچتی ہوں میں نے اس سے پوچھا کہ کتنا آگے اس نے کہا بہت آگے آپ یقین کریں کہ وہ اتنی اچھی لڑکی تھی کہ پہلے دن سے ہی میرے دل میں اس کے لئے شادی والی فیلنگز تھی میں نے پہلے دن سے ہی سوچا تھا کہ آر اگر یہ لڑکی مجھے مل جاتی ہے تو میں اس سے شادی ضرور کروں اور یقین کریں میرے دل میں واقع ہی اس کے لئے شادی والی فیلنگز تھے خیر ہماری بات بڑتی گئی ہماری بڑی لڑائیاں ہوئیں ریلیشنشپ بڑا پختہ ہوا ایک دوسرے کے بلائر رہنا جو ربو بلکل مشکل ہو گئی کوئی ایسی رات نہیں گزرتی تھی جس رات میں کال کر کے نہ سوٹے ہوں اس نے ایک دن مجھے بتایا کہ احتشام آپ کے میری لائف میں آنے سے پہلے میرے گھر والی میرا رشتہ ابروڈ کرنا چاہتے تھے یوکے میں لیکن اب آپ میری لائف میں ہیں تو میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں میں یوکے کے بارے میں نہیں سوچتی میرے اوپر اتنی سی بات نے بھی کیامر ڈھائی لیکن اس نے مجھے بڑے اچھے طریقے سے سمجھایا کہ اب میں سب بلکل بھی نہیں سوچتی مجھے آپ کے ساتھ ہی شادی کرنی ہے اور مجھے آپ کے ساتھ ہی اپنا فیوچر بنانا ہے ریلیشنشپ کے پہلے دن میں نے اس کو بتایا تھا کہ یار میری شادی کو بھی چار پانچ سال لیٹ ہے میں نے اپنی ڈگری کمپلیٹ کرنی ہے اس لیے مجھے چار پانچ سال لگ جائیں گے وہ مجھ سے تین چار سال بڑی تھی اس نے مجھے کہا کہ احتشام ابھی تک تو میرے گھر والے بھی ایسا کچھ نہیں سوچتے میری شادی کے بارے میں تو کوئی بات نہیں ہم ریلیشنشپ کو کنٹینیو کرتے ہیں یہ بات پہلے دن ہوئی تھی پھر ہمارا ریلیشنشپ سٹارٹ ہوا خیر سال گزرا دو سال تین سال اس کے کوائٹ آفٹن رشتے آئے پاکستان سے کبھی کسی ڈاکٹر کا کبھی کسی لڑکے کا لیکن وہ ہمیشہ یہ کیا کہ مانا کر دیتی تھی کہ مجھے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی ان کے کافی سارے ریلیٹیوز تھے جو یکے میں مکین تھے نیشنلٹی ہولڈرز تھے پھر ایک دن ان کے کسی جاننے والے نین نے بتایا کہ ایسا ایسے یکے میں ایک لڑکا ہے اچھا کاروبار ہے اس کا نیشنلٹی ہولڈر ہے اگر آپ لوگ کہیں تو بات آگے بڑھائیں بات آگے بڑی مجھے نہیں بتایا گیا مشتہ پککا ہوا مجھے نہیں بتایا گیا مگنی ہو گئی مگنی کے بعد مجھے اس کا رشتہ ہونے سے لے کر اس کی مگنی تک مجھ سے روز لڑائی کرے مجھ سے روز مجھے بات بات لگے مجھے چھوڑ دو چھوڑ کے چلے جاؤ مجھے سیدھے مباطنی کرتی تھی مگنی کے بعد اس کا مجھے بتایا کہ تشاہ میرا ایسے سے رشتہ ہو گیا میں ہم آپ کے ساتھ نہیں آئے سکتی میں بہت رویا بہت رویا اس کے سامنے ہاتھ جوڑے اس نے گا نہیں ہے تشاہم اپنے مجھ سے کوئی گلہ نہیں لیکن صرف ایک سوال ہے اس سے کہ یار جب تمہارا رشتہ ہو رہا تھا ایک دفعہ مجھے بتایا تھا ہوتا کہ تشاہم میرا رشتہ ہو رہا ہے اگر تم کچھ کر سکتے ہو تو کر لو یار رشتہ ہونے کے بعد مجھے بتایا گیا کہ یار میرا رشتہ ہو گیا مگنی ہوں گی آپ لوگ خود مجھے بتاؤ کہ یار ایسا ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا نا تو یار میں بھی آپ لوگ کے ساتھ مزاکی کرنے ہوں ایسا نہیں ہوتا ایسا کچھ بھی نہیں